جس میں آپ کو یہ انڈسٹیننگ کرنے کے لیے آپ کی ایک انڈسٹیننگ بیلڈ کرنے کے لیے کہ آپ کو مشین لرننگ کا آرٹیفشیل انٹیلیجنس کا ڈیپ لرننگ کا ان کے کس طرح سے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اور یہ چیزیں کام کس طرح سے کرتی ہیں اب نووی ایر گوئنگ ٹو دی پریکٹیکلی جو باب ڈیفرنٹ موڈلز ہیں ان کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے کس سیچویشن میں یوز کرنا ہے جو ڈیفرنٹ لرننگ ٹائپس کے ہیں اب ہم ان کی طرف ہم یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کے پاس ہم نے جو تین کیٹیگریز کی بات کی تھی تو اس میں سے جو فرسٹ ون جو سپر وائز لرننگ اس کے موڈلز کیا ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جو آپ کی سپر وائز لرننگ ہے اس کے اندر بیسیکلی جو ہے آپ کے پاس اگین ایک اچھا اس میں یہ ہوتا کہ ہم ڈیٹا کو پہلے نا لیبلز کر لیتے ہیں سپر وائز لرننگ میں ہم چیزوں کو ڈیفائن کر لیتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں لیبل ڈیٹا فرض کریں کہ اگر میرے پاس زیرو ون ٹو تھری ہے تو میں زیرو کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ فرض کرو فروٹ ہے یہ ویجیٹیبل ہے یہ میں بھی کوئی اور کوئی گروسری کی آئٹم ہے and this is maybe some packing this is called لیبل ڈیٹا سیٹ اسی طرح آپ کا جتنا بھی ڈیٹا سیٹ اور یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ پریکٹیکل جب چھوٹے ڈیٹا سیٹ کے اوپر یہ آپ ایزیلی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا جب ہم اس کو لیبلنگ کر کے ڈیٹا کو ایک دفعہ اور سوٹ آف ہی ہم اس کو سپر وائز کر کے بتا دے دیں کہ اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے تاکہ جب کمپیوٹر کے پاس ڈیٹا آئے آپ کے سوفٹر کے پاس ڈیٹا آئے تو آپ کے مشین لرننگ الگریتم کو پتا ہو کے اس کا یہ مطلب ہے اور میں نے اس کو کیا کرنا ہے اس کی بیس پہ پھر وہ اپنا دیکھیں یہ آپ کا یہاں پہ اب آپ نے کوئی بھی الگوریتم لگایا اور اس کی بیس پہ پھر آپ نے آپ نے یہ اپنی جو basically this is your output کہ آپ نے prediction کر لی classification کر لی اور in between اگر کوئی new observation آئی ہے اس کو بھی ہم کئی طرح سے دیکھ سکتے ہیں there is something called outliers ہم یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تو مجھے پتا ہے کہ جی یہ food ہے یہ فرض کریں یہ oil ہے یہ vegetable ہے یہ cycle ہے یہ motorcycle ہے یہ animal ہے اس میں کوئی ایک object ایسا آگا ہے جس کو کمپیوٹر تو اس کو جانتا ہی نہیں ہے اس کو ہم outlier بھی کہہ دیتے ہیں anomaly بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو میری observation سے باہر تھی which i have not realized اور اس طرح کی چیزیں پھر آپ کو کام آتی ہیں جب آپ deep learning models پہ کام کرتے ہیں neural networks پہ کام کرتے ہیں ابھی تو اس نے اس situation میں supervised learning میں اس نے anomaly کو excite پہ کر کے رکھ دیا کہ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے لیکن deep learning میں آپ کے جو model ہیں they will still work on it اس کے اوپر بھی وہ کوئی نہ کوئی اپنی وہ دے گا اپنی reasoning system آپ کو deep learning میں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے یہ اس کا یہ مطلب ہے یہ basically آپ کا جو ہے اس میں اس طرح سے آپ کا جو supervised learning model ہے اس طرح سے کام کرتے ہیں جو ابھی میں آپ کو example دے رہا تھا کہ اب ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے پاس تین طرح کے fruit ہے ٹھیک ہے ان میرے پاس picture ہیں فرض کرے ہیں یا اگر even i as a human being میں دیکھ رہا ہوں کہ یا یہ مجھے پتا یہ apple ہے یہ banana یہ mango ہے ٹھیک ہے اب اگر یہی چیز میں نے computer کو سکھانی ہے تو میں کیا کروں گا اس کے لئے یہاں میں اس کی جو information ہے یہ تصویر سب computer کو بتاؤں گا وہ اس تصویر کو وہ دیکھیں اور اس کو میں label کر دوں کہ ہاں اگر یہ والی تصویر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے apple یہ والی تصویر آتی ہے اس کا مطلب ہے بنانا یہ والی تصویر آتی ہے اس کا مطلب ہے strawberry اور cherry اور whatever یہ اب میں نے computer کو train کر دیا اور یہ تو ابھی کم ہے جب یہ بہت ساری pictures آئیں گے میرے پاس اور یہ by the way انڈسٹری میں وہ کرتے ہیں کہ اگر جہاں پہ وہ یہ جو food processing کی companies ہیں وہاں پہ ان کے پاس sensor لگے ہوتے ہیں وہ جو صحیح جو صحت مند پھال ہے وہ ایک طرف جا رہا ہے وہ جو خراب والے ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں اس طرح کی situations ہیں اور بھی اس کے اندر کئی اور چیزیں ہیں کو میں آپ سے اس میں discuss کروں گا reinforcement میں کہ انڈسٹری میں یہ چیزیں کس طرح سے کام کر رہی ہیں تو یہ basically اس طرح سے اب آپ نے کیا کیا کہ a function that maps an input to an output یہ کہ یہاں میرے پاس بہت سارے پھل پڑ ہیں میں نے output کیا میں نے ان کو علیدہ علیدہ مجھے چاہیے یہ مجھے تین classification چاہیے تین segment چاہیے یہاں تین categories چاہیے جو بھی آپ ان کو نام دے لیں تو accordingly یہاں میرے پاس وہ پورا ایک بہت بڑا فرض کرو ٹرک ہے اگر آپ کے پاس پھلو گا اور آپ نے اس کو sort کرنا ہے تو آپ اس کو حاج سے یا اس طرح سے تو نہیں کر سکیں گے but this is just an example اس طرح آپ کے پاس practically speaking real life میں بہت سارا data آپ کے پاس آئے گا جس کو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے that is why you need help of you know computers and machine learning یا data science تو وہی چیز ہے جو میں نے آپ سے ابھی share کی تو basically یہ you can اور اس میں آپ بے شمار اس کی جو ہے نا information available ہے اس کے اندر جو کئی طرح کے آپ کے models use ہو رہے ہیں basically یہ کہ آپ نے define کرنا ہے یہ میرا apple ہے یہ میرا بنانا ہے یہ میرا strawberry ہے یا میرا mango ہے پھر آپ نے اس کو اسی model کی base پہ کچھ اور data لے اس کو train کرنا ہے test کرنا ہے پھر آپ نے اس کو apply کرنا ہے real world اس کے اوپر then you will see کہ آپ کا جو variance ہے وہ کتنا آیا ہے یا آپ کا جو error ہے جو means کے error ہے وہ کتنا آیا ہے کہ آپ نے جو بھی model بنایا تھا وہ کتنا جو ہے آپ کا successful ہے اس میں basically اسی چیز کو تھوڑا سا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ supervised میں کس طرح کرتے اور unsupervised میں کس طرح سے کرتے اب جو unsupervised learning ہے آپ کی اس کے اندر یہ آپ کے پاس different طرح کا جو ہے data اب یہ اس کو صرف اس لیے اس طرح سے کیا کہ آپ کو different color سے یہ پتا چل سکے یہ different set of data لیکن یہ سارے کا سارا mix ہے اور اس کو اب آپ نے sort کرنا ہے اگر اس میں جیسے میں نے example دی تھی آپ کو telecom کا data کی یا آپ کے پاس اگر e-business کا یہ جو e-commerce business کا data بہت سارا think about a website of e-commerce website like amazon یا دراز یا alibaba جہاں پہ millions and millions of transaction ہو رہی ہیں اور اس data کو اب اگر آپ نے اس کو analyze کرنا ہے تو then you need کو آپ کے پاس ایسا mechanism چاہیے جو کہ خود بخود اس کام کو کرے اس لیے basically آپ کو unsupervised learning کی ضرورت ہے جیسے کہ یہ training data سے اپنے آپ کو generalize کرتے ہیں یہ situation کو انسین situation وہی ہے جو میں نے last slide میں بات کی تھی outlier یا anomaly within your known knowledge جو آپ کے پاس known knowledge ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیز آتی تو اس کو بھی جو ہے وہ address کر لیتے ہیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اپنا decision making میں آپ کی help کر دیں یا کم آپ use کرتے اس سے پھر پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو model تھا وہ کتنا fit error جتنا کم ہوگا یا variance جتنا کم ہوگا اتنا ہی آپ کا model that will be considered good اچھ اس کے اندر جو آپ کے جو different models ہیں linear regression ہے care nearest neighbor decision tree random forest knife ways یہ کچھ ہیں اور بھی اس کے اندر بہت سار ہیں لیکن یہ وہ جو mostly آپ کے use ہوتی ہیں during module 83 ہم discuss کر رہے ہیں بسکلی جو supervised learning models ہیں ان کو اور اس slide میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا data ہے جس کو ہم نے supervised learning کے through کہ کیسے ہم نے اس کو manage کر نا ہے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں کا ہے green color black یا کسی بھی اور color کا ہے تو اس کے بعد پھر یہ آپ کا algorithm ہے یہ آپ کا algorithm ہے یہ آپ کا basically جتنے بھی step ہیں جو آپ کا computer logic کام کرتا ہے جو آپ کی کوئی سسٹم کے لیے کام کر رہے ایک آپ کے statistical model اس کو ہم تھوڑا سا segregate یا سیپریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ different چیز ہے تھوڑی سی یا mathematical models لیکن ہم جہاں جہاں پہ جہاں بھی کوئی کام system آپ کا کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی algorithm یا logic ہوتا ہے تو in terms کو آپ interchangeably بھی use کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارا جو processing کے بعد اس نے کیا کیا کہ یہ جو تین طرح کا ہمارے پاس یہاں پہ سارا data mix تھا system نے اس کو output میں segregate کر کے دکھا دیا اب اس کا جو one of the advantage یہ ہے کہ یہ آپ کے generalize training data کی base پہ ہم use کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں آپ کے پاس یہ فرض کرو یہ تین وہ ہے جو known ہے ایک یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں box جس کے اندر آپ کے کوئی اور جو کے unlabeled data ہے اس کو آپ separate کر سکتے then you can do something about it later on supervised learning کے اندر جو most popular آپ کے models ہیں ان میں سے کچھ میں کیونکہ ایک particular situation ہے آپ کی data scientist اس کے اندر machine learning کے اندر آپ فرض کریں جو linear regression ہے اس کو کیسے use کریں گے آپ جو can n ہے اس کو کیسے use کریں اسی طرح decision tree random forest knife وز آپ کے پاس اور بھی کئی چیزیں ہیں logistic regression ہیں بے شمار models ہیں کیونکہ جو industry میں different لوگ کام کرتے وہ اپنے حساب سے جب research کرتے ہیں جب وہ کہیں پہ آگے کسی وجہ سے ان کو issue آتا ہے پھر وہ ری search کرتے ہے تو اس طرح آپ کے جو models ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہیں ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں لازمی ہے لیکن یہ کہ آپ نے کون سا use کر ہے آپ شروع کریں جو آپ پاس problems ہیں ان کی طرف آپ جا سکتے ہیں